ان کے ساتھ شکیل خان صاحب، منسٹر سی این ڈابیو، کی پی گورنمنٹ، عاطف خان صاحب، قومی سیملی کے ممبر جناب آن عباس بپی صاحب، ہمارے پی ٹی آئی کے سینٹرل رانوما اور ساؤتھ ریجن پنجاب کے صدر، سینٹر بھی ہمارے سینئر سینٹر ہیں اور سٹینڈنگ کمیٹی کے چیرمن، ہم لوگوں کی آج وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملقات ہوئی اور وزیراعظم عمران خان صاحب کا ساری اسلامی دنیا کے لیے اور بین الاقوامی دنیا کے لیے خصوصی پیغام شہید اسماعیل حانیہ صاحب کو جو شہید کیا گیا اس کے حوالے سے انہوں نے مغربی ممالک کے لیے میسج دیا ہے کہ مغربی ممالک کا وہ ویلیو سسٹم ان کے وہ موریلیٹی کدھر گئی جس کا وہ چرچہ کرتے ہیں آپ فلسطین میں دیکھیں غازہ میں دیکھیں وہاں پہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے وہاں پہ کوئی بات نہیں کر رہا اور یہاں پہ ایران کی سرزمین پہ حماس کے لیڈر اسماعیل حانیہ صاحب کو شہید کیا جاتا ہے اس کی ہم لوگ پرزور مضمت کرتے ہیں ایسی اقدامات کے ساتھ مسلمانوں کے دلوں میں غم و غصہ بڑھتا ہے کہ جہاں پہ انصاف نہ ہو جہاں پہ بین الاقوامی دنیا میں عدل نہ ہو اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل آج وہ ہر قدم غلط اٹھاتا ہے اور اس کو روک توک کرنے والا کوئی نہیں مغربی ممالک کو چاہیے کہ وہ فل فور فلسطین میں امن کے لیے کام کریں اور سارے ممالک مل کے فلسطینیوں کے لیے امن یقینی بنائے اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان صاحب کا خصوصی پیغام پانچ اگست دوہزار چوبیس بمقام سوابی اور ٹائم چار بجے خان کی پکار عوام کی للکار جتنے پاکستانی ہمارے عمران خان صاحب کے چانے والے ہیں امنٹ کے پہنچے وہاں پہ آپ نے اپنی لیڈر کے خاطر وہاں پہ دنیا کو ثابت کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی مقبول ترین پارٹی ہے اور یہ آپ نے اپنے لیڈر وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ محبت کا اصلی ثبوت آپ نے دینا ہے انشاءاللہ وہاں پہ ہمارے مذبانان میں وزیراعظم حیبر پختنخواہ علی امین خان صاحب ہوں گے یہاں پہ میرے بائیں طرف سپیکر قومی اسیملی اسد کیسر صاحب میرے دائیں طرف عاطف خان صاحب شہرام خان صاحب علی محمد خان صاحب یہ ہمارے انشاءاللہ وہاں پہ مذبانان ہوں گے اور بھرپور جلسہ ہوگا ہمارا بہت شکریہ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ آج جو ہماری ملاقات ہوئی ہے اس پہ ایک تو یہ بھی ہمارا توہ ہوا کہ جو الائنسز ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ پندرہ دن کے اندر ہم کوش کر رہے ہیں کہ اس کو ایک بڑا گرینڈ الائنس بنائے اور اس پہ ہم تمام ان پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ پلائیں جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت اس رجیم کی خلاب آواز اٹھا رہی ہیں وہ بلچستان کے ہو وہ سن کے ہو وہ خیبر پختنخواہ کے ہو وہ پنجاب کے ہو وہاں جہاں سے ہو اور جو اس وقت روڈ پہ لوگ ہیں جو اس وقت تحریک چلا رہے ہیں ان سب کو ہمیں کٹھا کر رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ دو ہفتوں میں جو ہمیں بڑا گرینڈ الائنس بنائیں گے نمبر دو جو ہمارا جلسہ ہے ایک تو جو مریم صاحب نے کہا کہ اس کا بنیادی مقصد جو عمران خان کو ناجائز طور پر گرفتار کیا گیا جو کہ ایک سابق کا وزیراعظم ہے جس نے ورڈ کپ جیتا جو پاکستان کی ایک بہت بڑی بہت بڑی پرسلیٹی شخصیت ہے پور دنیا میں جانے والا تو اس کے حوالے سے ہم نے پیسلہ کیا ہے کہ عمران خان اور جو ہمارے سینئر لیڈرشپ ہے شاہبونت قریشی صاحب اور دیگر جو پنجاب کے ہمارے لیڈرشپ ہیں اور جو ہمارے سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے ورکرز ہیں اور خواتین سب کیلئے ہم نے آواز اٹھانا ہے میں تمام ورکر کو سوابی کیلئے دعوت دیتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہو آپ کوئٹہ میں ہو آپ کراچی میں ہو آپ بلوچستان میں ہو آپ کشمیر میں ہو آپ گل گل بلدستان میں ہو آپ پنجاب میں ہو آپ خبر پختنخواہ کی جس علاقہ اس تعلق رکھتے ہوں تو آپ سب کو پہنچنا ہے سن کے لوگوں کو سب کو ہم دعوت دیتے تاکہ ہم بتائیں کہ یہ ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے گا یہ ملک جو ہے نا سرزمینی بے آئین نہیں ہے یہاں ہم نے زندگی گزارنی آئین کے مطابق گزارنی ہے آخر میں یہ بات کرتا ہوں کہ جو انہوں نے مہنگائی کر دی ہے جنہوں نے جو سب سے زیادہ جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے کسی طور پر منظور نہیں ہے جو جب اسلامی نے اس حوالے سے اپنا درنہ دیا ہوا ہے ہم اس درنے کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے مطالبات کو بھی سپورٹ کرتے ہیں چودی صاحب بہت شکریہ بڑا اچھا سوال ہے اور ابھی جس طرح سپیکر حسد کیسر صاحب نے بھی بات کی ہے تو ہم لوگ ایک تحقیق کے تحقیق آئین پاکستان ہمارا اتحاد ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ ان کے ساتھ بات چیز ہوگی محقف ہم سب بلکل دوست ہے آج بھی وزیراعظم صاحب نے کہا ہے اور ہمارا محقف ہمارا سٹینڈ سارے الائنس کے ممبرز کا جماعت اسلامی کا یہ ہی ہے یہ بتائیے کا عمران حان صاحب نے اور اس میں سوری ایک بات میں بتا دوں کہ یہ بیجلی کے کیونکہ میں خود پاور منسٹر انرجی منسٹر رہ چکا ہوں ہم نے پریس کانفرنس پہ کی تھی شبیل فراد صاحب نے اور میں نے اور شیخ اکرم وکاس صاحب نے واضح طور پہ بتا دوں بیجلی کے نرخوں میں جو اضافہ ہو رہے ہیں یہ اس وقت پیپلز پارٹی اور بالخصوص مسلم لیگ نون نے جو پاور پلانٹس لگائیں یہ کپیسٹری پیمنٹس مہنگے دامو لگئے ہیں غلط ہے گئے ان کی غلطی ہے اب تو کوڑے پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہاتھیں پر ٹیکس لگا دیا گیا پیپلز پر ٹیکس لگا دیا گیا اور پھر وہیں پہ بات آئیں گے کہ آصف علی زرداری کو دیکھیں کہ آپ کا اٹھاسی کروڑ روپیہ پریزیڈنٹ ہاؤس کا خرچہ بڑھ گیا ہے آپ کا شابار شریف کے وزیراعظم ہاؤس کا دیکھیں اور آپ ان کے فورن ٹریپس کا دیکھیں وزیراعظم عمران خان صاحب نے خرچے کم کیے تھے یہاں پہ ابھی یہ پھر بڑھا رہے ہیں عوام کے اوپر ٹیکسز اور بوجھ اور اپنے لیے مزے یہ فرک ہوتا ہے مر صرف یہ بتائیں گے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہے وہ اپنا نمائنہ مقرر کر رہے ہیں آج آپ لوگوں کی سینئر لیڈرشپ کی ملقات ہوئی ہے تو پالیسی لائن دی کے یہ کہ آخر یہ مزاگرات کو آگے کس طرح بڑھائیں گے آپ لوگ نہیں ہے سی کوئی بات آج ہماری احساس نہیں ہوئی ہے وہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے واضح کیا ہوئے سب سے پہلی بات اسی مقام پہ پچھلے جمعرات کے دن بھی بات ہوئی میں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی ہمارے ساتھیوں نے کیسر صاحب میرے ساتھیں باقی ساتھی تھے واضح بور پہ ہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے مقبول ترین پارٹی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب مقبول ترین لیڈر ہے نوے فیصد عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے فوج عوام میں سے ہوتی ہے فوجی باؤ سیٹوں کا میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں اس نے انگریزی میں کہا what is the army the army is in people in uniform یعنی کہ فوج کیا ہے آپ عوام کو وردی پہنا دیں تو وہ آپ کی فوج ہے تو لہٰذا فوج کے درمیان اور عوام کے درمیان مسلم لیگ نون یہ لوگ اپنا پاسہ بڑھا رہے ہیں وجہ کیونکہ انہوں نے ان کے مقاسے جو ہیں وہ کرپشن ہے انہوں نے اپنے کرپشن انارو لے کے یہ لوگ آئے ہیں عوام شریف کو دیکھیں جب تک جسٹس بنجال تھے وہ ملک میں واپس نہیں آیا جس وقت چینج چیف جسٹس چینج ہوئے قاضی فائز حیث آئے تو وہ ملک میں آئے انارو لے کے آئے اپنے کیسز ختم کر کے آئے یہ پرک ہے آپ لوگ ایک طرف جلسے کر رہے ہیں ظاہری بات ہے آپ نے کہا تمام اسی رانت کے لیے رہائی کے لیے ہم حواز اٹھائیں گے آپ کی جو اس وقت قیادت جیلوں سے باہر ہے آپ کے اوپر سب سے بڑا الزام یہ ہوتا ہے آپ لوگ اقتدار میں ہیں آپوزیشن لیڈر ہیں سٹیٹر سے جائے کریں لیکن آپ لوگ عمران حان کے لیے کچھ نہیں کر سکے ان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر سکے کوئی ایسے اقتماد کوئی ایسی بات چیز کوئی ایسا قانونی طور پر کوئی لائے عمل نہیں ہے کہ مطلب لیکن یہ بڑا آسان ہے یہاں پہ آپ لوگ کھڑے ہیں یہ ڈیالا جیل کی دیواریں ہیں یا تو آپ کہیں کہ جی لوگ راکٹ لانچر لے کہ تو یہاں پہ حلہ بولیں جیل پہ نکال کے لے جائیں وہ تو دوسری بات ہے قانونی طور پہ اس وقت آپ سی جے اسطاو آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق ہوگے سی جے آپ کے سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ قاضی فائز عیسیٰ اور لوگ کلو کیسی نہیں سننا چاہیے وزیراعظم عمران خان کا ان کی اہلیہ جو ہیں سنینہ صاحبہ انہوں نے وزیراعظم عمران خان صاحب اور آپ کے پاکستان تحریکن صاحب کے خلاف آرٹیکلز لکھیں بیانات دیئے ان کو اس پروسیس میں نہیں ہونا چاہیے اور ابھی تک سی جے آمیر فاروق صاحب کو ابھی تک وزیراعظم صاحب کا میرے خالد ہے ترشہ خانہ کا کیس ہے انہوں نے سننا ہی نہیں ان کو سننا چاہیے یا پھر وہ کسی اور جج کو دیں اور وہ سنیں اور اس پہ صحیح جو حق کا پیستہ ہے وہ ہونا چاہیے تو لہٰذا جیوڈیشل پروسیس میں بشترا بی بی کا دیکھیں ان کا ترشہ خانہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کو کیوں لکھا گیا ہے اسی اڈیالہ جیل کے سامنے ہمارے سینیٹر آزم خان صفاتی صاحب اور میں خود آئے تھے آپ موجود تھے اس وقت چودری صاحب رات کو پانچ گھنٹے ہم لوگ یہی پہ کھڑے رہے ہیں کیا پتہ لگا دوسرے گیٹ پہ آپ کی نائب کی ٹیم آئی حاضری ڈال کے وہ لوگ چلے گئے انہوں نے پھر اریسٹ کر دیا یہ ربکار ہمارے ہاتھوں میں تھے ہمارے وکیل کو انتظار پنجوتہ صاحب کو اڈیالہ جیل کی ایڈمنسٹریشن نے اور یہاں کے اندر ایک کرنیل ہے اور میجر ہے انہوں نے وہاں پہ ان کو یہ غمال بنایا ہوا تھا یہ کوئی انسانیت ہے تو لہٰذا جسٹس سسٹم کو ان کو یہ چاہیے کہ صحیح قسم کا جسٹس کریں ابھی ہمارے جو ساتھی ہیں اڈیالہ جیل میں اور باقی جگہوں میں ان کو رکھا ہوا ہے ابھی بھی فیصلہ محفوظ ہوا ہے ہمارے سوشل میڈیا ٹیم کے لوگ ہیں رعوف حسن صاحب ہے رعوف حسن صاحب ضعیف العمر شخص ہیں ان کو سی ڈی ڈی کے تحویل میں مدد وہاں پہ رکھا ہوا ہے کیوں کیونکہ ان کے اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ کسی کو انہوں نے تین لاکھ روپے دیا تھا کہ بارونی مواد پی ٹی آئی کے اپنے دفتر کے اندر رکھے ہو یا خدا کا خواب کرو کوئی عقل کرو اتنا بھی دفتر نہ بنو نا کم بنو بنو تو کم بنو اچھے ذرہ پانچ داری کو آپ سوابی مجلسہ کر لے جا رہے ہیں پھر آپ نے کہا کہ آپ کی پی اور پجابی موڈر پہ آپ تلسہ کریں گے آپ کے کارکنان جو ان کی گرداریوں کا دوبارہ سے سلسلہ جو شروع کر دیا گیا ہے آگے آپ کے اتنے بڑی قداد میں کارکنان کے آپ اپیل بھی کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ایک منڈیٹ واپس کہہ جائے کارکنان کے دیائی جو اس کو یقینی بنائے دی تو ایک مرتبہ پھر سے کارکنان کی خلاف کراکنان شروع کر دیا گیا ہے نا صرف کارکنان لیڈرشپ خلاف میرے خلاف خود میرے خلاف وارنٹ گرفتاری ہیں پسلے دن ہمارے ایم اے نے حجی امتیاز آپ کو اندازہ لگائیں ان کو پہلے انٹیلیجنس ایجنس ابھی میں نام لوں گا تو پھر میں نام لینے سے مجھے کوئی نہیں ہے پر آپ خود اس کو وہ سنسر کرنا شروع ہو جائیں گے تو میں انٹیلیجنس ایجنسیز میں کہہ دوں گا انٹیلیجنس ایجنسیز کے اور سی ٹی ڈی کے پاس اپنا انٹی کرپشن کے پاس رکھا یہ سارے لوگ ہمارے یہ حافظ فرد صاحب موجود ہیں ان کے خلاف اس کے پرچے انٹی کرپشن کے ساروں کے خلاف ہیں اور پھر حاجی امتیاز صاحب کو انہوں نے دو دن پہلے یہ ہم نے پروڈکشن آرڈر کے لیے بھی عاطف خان صاحب سارے سپیکر کے پاس گئے کہ پروڈکشن آرڈر کے ذریعے نکالیں اگلے دنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے یا کسی بھی لوگوں نے جا کے وہاں پہ جناب یہ کروائی ڈال دی کہ پولیس کی تیویل سے ان کو اغوا کر کے نکال کے تو غیب کر گئے کہ جی ان کے ساتھیوں نے فائرنگ کی یہ کوئی اکل اکلواری بات ہے کوئی آدمی مانتا ہے اس چیز کو سیم سکرپٹ ہے جو مونس الائی کے مینجر کو سوہل کو کیا گیا تھا وہ سکرپٹ منڈی باؤدین کے ہمارے مزید احمد نے پہ وہ سکرپٹ کا ریپلیکہ کیا گیا ہے